روڈ پر تین منزلہ عمارت زمین بوس ہو گئی حادثہ عمارت کے ساتھ خدائی کا کام ہونے کے باعث پیش آیا کوئی جانے نقصان نہیں ہوا متاثرہ مالکان دکان مالک نے اندراج مقدمہ کی درخواست دے دی ہے پلوٹ مالک نے منع کرنے کی باوجود خدائی جاری رکھی جس سے نقصان ہوا درخواست گزارنے یہ موقف اپنایا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے ارسلان حیدر سے جی ارسلان آگاہ کیجئے گا اس واقعے کے حوالے سے جی بالکل اسپکہ موجود ملتان روڈ پر جہاں پر گزشتہ رات تین منزلہ جو الیکٹرک سٹور تھا اس کی عمارت زمین بوس ہو گئی جس کے ایسے کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا لیکن سٹور الیکٹرک سٹور کے اندر موجود جو لاکھوں مالیت کا جو الیکٹرک اسوان تھا وہ ملبے تلے دب گیا ہے ابھی تک کوئی امدادی کاروائی شروع نہیں ہو سکی یہاں پر کیونکہ تین منزلہ امارت تھی جو کہ زمین بوس ہو گئی اور اس کے ملبے تلے جو تھا وہ کافی زیادہ جو سمان تھا وہ دب گیا ہے کسی قسم پر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے کیونکہ رات کا ٹائم تھا اور دکانیں جو تھی وہ بنتی اگر یہ معاملہ کیسے پیش آیا اگر آپ کو میرا کیمروین بلال دکھا سکے تو یہ ساتھ ان دونوں دکانوں کے درمیان میں واقعہ ایک دکان تھی جس کی بیسمنٹ بنائی جا رہی تھی اور اس بیسمنٹ کی کھدائی کے دوران یہ جو ساتھ واقعہ دکان تھی جو الیکٹک سٹور تھا اس کی بنیادیں کمزور ہوگی جس کی وجہ سے رات کو تین بجے کے قریب یہ امارت جو تھی وہ زمین بوس ہوگی اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ ریسکیو ٹیم میں پہنچی لیکن اب کیونکہ یہاں پر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا اس لیے امدادی کاروائی ہیں ان کی جانب سے نہ آگی گئی دکان مالک جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ متاثرہ جو دکان کے جو مالک ہیں مضمل ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر اب یہ معاملہ کیسے پہ شاید تھا اور ساتھ والی دکان کی جو کدائی تھی وہ کتنے عرصے سے یہاں پر جاری تھی جیسے بتائیے گا یہاں پر بیسمنٹ بنائی جاری تھی کتنے عرصے سے یہاں پر بیسمنٹ بنانے کا کام جاری تھا کیا آپ لوگوں کو اگاہ کیا گیا کوئی نوٹس دیا گیا کوئی سرکاری حوالے سے یہاں پر کوئی لوگ آئے چیک انڈ بیلنس کے لیے جو کہ ایک اتنا لاکھوں مالک کا نقصان ہو گیا دو دن سے بیسمنٹ کا کام جاری تھا دو دن سے ہم نے ان کو منع بھی دو دن تبا کیا ہے کہ بیسمنٹ جو ہے زیادہ آپ گرائی میں جارہے ہیں اس کو اتنا گہرہ نہیں کرنا لیکن انہوں نے کہا جی کہ نہیں لگے رہے ہیں لگے رہے ہیں کل رات کو لازٹ ٹائم جب ان سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا جیک بغیرہ دکان میں لگا کے جیک بغیرہ لگائے ہیں لیکن تین بجے کا ٹائم تین بجے جو ہے نا رات کو بھی کام یہاں پہ ہو رہا تھا جی رات کو دو تین بجے تک کام ادھر چل رہا تھا دو تین دوست تھے انہوں نے بغیرہ نہ بتایا دکان کے اندر سمان کون کون سا تھا الیکٹرک کا کیا کیا تھا الیکٹرک میں یعنی کے کون کون لیٹ میں فین تھے لائٹس تھی اس طرح مختلف سمان تھا کتنی مالیت کا سمان ہوگا تین چار کروڑ پانچ کروڑ تک بھی جا سکتا ہے یہ تو کروڑوں مالیت کا سمان جو ہے یہ مالکان کی طرح جانب سے بتایا جا رہا ہے کیونکہ تین منزلہ امارتی وہ اب زمین بوس ہوگی اس کے بعد اب یہاں پر قانونی کاروئی کیا کی گئی یہ بھی ان سے کیونکہ ان کی جانب سے تانہ گلچن اقبال میں درخواست بھی دیر کی گئی ہے صرف تائیے گا درخواست بھی آپی کے نام سے دیر کی گئی ہے درخواست میں کیا موقع فاہب نے کیار کیا اس والے سے بھی اگر کی جائے گا درخواست میں ہم نے یہ کہا کہ جو دوسرے ہیں مدعیج میں ان کے ساتھ بھی ماری بات چل رہی ہے اگر ماری سیٹنگ ہو جاتی ہے صحیح دی تو پھر ٹھیک ہے ورنہ اس کے علاوہ کانونی کاروئی ہوگی تو پولیس ابھی تک کیا ساتھ دے رہی ہے ٹی ایم اے انتظامی آئل ڈی کوئی آپ کے پاس آئے ہیں ٹی ایم اے والے بھی آئے ہیں پولیس بھی صحیح ساتھ دے رہی ہے کہ مسئلے والی بات نہیں ہے ابھی جب تک ہماری ان سے بات کلی بھی تو تب تک کلونی کاروئی نہیں نہ ہوگی جی دیکھیں یہاں پر یہ الیکٹک سٹور تھا تین منزلہ جو کہ زمین بوس ہوا کروڑوں مالیت کا جو سمان تھا وہ اس میں کروڑوں مالیت کا نقصان جو ہے وہ ان مالکان کا ہوا ہے کیونکہ ایک تو امارت تھی جو زمین بوس اور اس کے بعد الیکٹک سمان جو میں پنک کے دکان مالک نے اندراج مقدمہ کی لئے درخواست دائر کر رکھی ہے تو کیا پولیس تعاون کر رہی ہے پولیس نے مقدمہ درج کر لیا پلوٹ مالک کے خلاف جی ابھی تک تو کسی قسم کا کوئی مقدمہ درج ہی ہوا کیونکہ جو متاثرہ دکان مالک ہے جن کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے تھانا کلشن اقبال میں انہوں نے درخواست میں بھی یہ موقف اقتیار کیا کہ اگر جو ساتھ والی پارٹی ہے جی اس کی دکان جن کی وجہ سے یہ نقصان حادثہ پیش آیا ہے اگر وہ ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرے گی تو یہ کاروی کرے گے کیونکہ ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہیں جو ساتھ والا پلوٹ مالک جو ایک خدای کروارت اس کا نام اسماعیل ہے اسماعیل نے ان کو کہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لئے تیار ہے اگر کسی قسم کا تعاون نہیں کرے گا تو اس کے بعد یہ اندراج مقدمہ کے لئے جو ہے وہ پولیس کو کہیں گے لیکن ابھی تک کسی قسم کا کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا لیکن آخر ایک illegal offense تو یہاں پر کیا جا رہا تھا کیونکہ basement تو بنائی جا رہا تھا اور وہ بھی بینہ کسی notice کے بینہ کسی کاروائی کے نہ ہی یہاں پر town انتظامیہ کو اس بارے میں اگاہ کیا گیا نہ ہی اس کے لئے نقشہ پروول کر رہا گیا کیونکہ یہ basement بنائی جا رہا تھا اور basement کی جو گہرائی تھی وہ بھی جو تعیون کردہ حدود تھی اسے زیادہ کرتی گئی جس کے باعث جو سات والی تین مزرہ امارت تھی وہ ازمین بوس ہوگی اب اس کے بعد یہاں پر جو ہے شہریوں کی بھی بڑی تعداد موجود ہے پولیس بھی یہاں پر وقتن فوقتن آ رہی ہے اور یہاں پر دیکھ رہے ہیں لیکن اب یہاں پر کیا کاروائی عمل میں لائی جائے گی وہ تو اب بعد نہیں پتہ چلے گا کیونکہ جو درخواست گزار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ یہاں پر جو complainant سے ان کی جانب سے کیا موقع تیار کیا جائے گا کیونکہ انہوں نے خود کہا دیا پولیس کو کہ ابھی تک کسی قسم کی کوئی کاروائی نہ کی جائے لیکن جیسے ہی کاروائی کہ جب بارے میں کہا جائے گا اس کے بعد پولیس کیا کرے گی پولیس جانب سے پھر مقدمہ ترس کیا جائے گا یعنی متاثرہ دکان مالک نے خود ہی پولیس کو کاروائی کرنے سے روک دیا ہے اس کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ پلوٹ مالک نے یہ آفر کی ہے کہ وہ اس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے ملتان روڈ پر تین منزلہ امارت زمین بوس ہو گئی حادثہ امارت کے ساتھ خودائی کا کام ہونے کے باعث پیش آیا جس میں کوئی جانے نقصان اب تک نہیں سامنے آیا متاثرہ دکان مالک نے اندراج مقدمہ کے لیے درخواست دائر کر دی تھی لیکن پلوٹ مالک نے تعاون کرنے کے لیے یقین دہانے کروائی ہے بہت شکریہ آرسلان حیدر اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ اس حوالے سے